ایسا میں نہیں بولوں گا ہرگز ہرگز کہ کسی کو بھی اس خبر کی پاکستان میں شاید امید نہیں تھی میں ایسا بلکل نہیں بولوں گا جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے جتنے اقل و شعور رکھتے ہیں ان سب کو اس خبر کے آنے کی امید تھی کہ جو ایک ایسا شخص ہو جس نے میڈیا پر راج کیا ہو جو ٹرینڈ سیٹر ہو اور جو خبراتا نہ ہوتے کہ دو ہزار کا ٹائم کون نہیں جانتا کہ ٹارگٹ کلنگیں ہو رہی ہیں مذہب کی بنیادوں پر مزجدوں میں فائرنگ ہو رہی ہے کون سا واقعہ نہیں ہو رہا تھا اس دور میں دو ہزار تین میں عالم آلنائن جیسا پروڑام شروع کرنا تمام مقاطعے پر فکر کلما کو ایک ساتھ بیٹھانا پیار محبت کا پیغام دینا اور اس کے اوپر اسٹینڈ دینا اس نیریٹیف پہ بہت بڑا کام تھا میں سمجھتا ہوں رمضان ٹرانسمیشن ہو کچھ بھی ہو لیکن اگر وہ شخص اپنی زندگی کے کسی ایک موقع پر ڈپریشن میں آ گیا تھا یا آج سے سال ڈیڑھ سال سے وہ کسی پریشانی میں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ان کی میمز بناتے اس سے اپنے پیج کھڑے کرتے یوٹیوب اور فیس بک کے آپ لوگ گھونڈ رہے تھے سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں ان پیجز کی ان فیس بک کے ان یوٹیوب کے پیجز کی کہ جنہوں نے ان کی برینہ ویڈیوز کی میمز بنائیں کہاں کا انصاف ہے ایک شخص جس کو آپ ایک وقت میں تو بولنے کہ دنیا کے پانچ سو باسر مسلم میں اس کا نام آ رہا ہے شخصیات میں اس کے بعد آپ اس کی برینہ ویڈیو چلائیں اور پھر وہ آ کے آپ سے مافیا مانگے کہ میرا قصور بتا دوں میں نے تو زندگی میں اپنے کپڑے نہیں اتارے تھا روڈ کے اوپر تم کیوں میری میمز سلا رہے اس پہ بھی ہس رہے ہیں اس پہ تفسریں ہو رہے ہیں کہ جو آنسو گر رہا ہے آنکھوں سے ایک آنسو گر رہا ہے جو اس لی سے کیوں نہیں گرہ تو میں ایسے بھی اتنا بولوں گا جن اس قتل کا جو ان کا ہارٹ ایڈیک ہوا ہے جیسے بھی ان کا انتقال ہوا ہے یہ میں اس میں نہیں پڑھتا پولیس انکواری کرے گی لیکن قاتل ہم سب کے سامنے ہیں کل تک آپ کی آئیڈی پہ ان کی برینہ تصویریں تھی وہ رو رو کے مافیا مانگتے رہے خدا کیلئے مجھے جینے دو خدا کیلئے مجھے جینے دو سب نے جیشن بنایا دیکھا ہم نے اتنا مزاق اڑایا تمہیں رمضان ٹرانسویشن ہی نہیں ملی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا کیا ہوا آج ریزلٹ آپ کے سامنے کل تک آپ نے اپنی آئیڈیوں پر ان کی برینہ تصویریں چلائیں جس کسی نے لیک کی تھی تصویریں ویڈیو وہ تو خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہے لیکن آج آپ کی آئیڈی پہ کون لگ رہی ہیں سوک کی پوسٹیں بھائی اب آپ جنازے کی ویڈیو چلاوگے اس پہ بھی سپانسر لگاؤ گے نہ زندہ رہنے دیا اور مرنے کے بعد بھی اس کے جنازے پہ کماؤ گے میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا یہ استعمال ہم نے اسی سوشل میڈیا کی بھیٹ زمیر اختر صاحب کو بھی چڑھتے ہوئے دیکھا اور آج پھر ہم نے ایک دوسرا پاکستان کا نامر آدمی میں سمجھتا ہوں اردو کا نقصان ہوا ہے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کراچی کا نقصان ہوا ہے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں میڈیا کا نقصان ہوا ہے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سیاسی نقصان ہوا ہے بہت بڑا میں نے نہیں دیکھا کسی شخص کو آج بھی میں آپ کو یہ بات بول سکتا ہوں آج جب سوگ منایا جا رہا ہے اس میں بھی لوگ مزاک ہوڑا رہے ہیں یہ کونسا معاشرہ ہے یہ کتنا بیمار معاشرہ ہے مجھے میں یہ بات